قرض کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض ادا کرنے کے اعتبار سے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن عرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں فرمایا یہ لوگ نہ قابل تعریف اور نہ قابل مضمت ہیں دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض ادا کرنے کے اعتبار سے تو ٹالمٹول کرتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں نرمی برتتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی نہ قابل تعریف اور نہ قابل مضمت ہیں تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض ادا کرنے میں بھی اچھے ہوں اور قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں اور چوتھے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نہ قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں اور نہ قرض وصول کرنے میں اچھے ہیں